عالمی بیک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت پانچ سال سے کام عمر جو چالیس فیصد بچے ہیں وہ سٹینٹنگ کا شکار ہیں اس کے علاوہ دس سال سے کام عمر سیونٹی نائن پرسنٹ بچے ایسے ہیں جو سکولوں سے باہر ہیں اور پاکستان کی بلانترین جو مالی خسارے کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت اس میں اگر دیکھا جائے تو کرزے کی جو مقررہ حد ہے قانونی حد ہے اس سے بڑھ کے ہم کرز لے رہے ہیں جو قانونی حد مقرر ہے کرزہ لینے کی اس سے ہم سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے زیادہ کرزہ لے تکے ہیں اگر آرمی بینک کے مطابق اگر دیکھا جائے پاکستان میں توانائی کا شعبہ جو ہے مطلب کہ الیکٹری سٹی بجلی جو ہماری ایک اہم ضرورت ہے اس وقت اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک انہوں نے چیز نوٹ کی ہے توانائی کا جو شعبہ ہے وہ ناقابل انحصار اور معیشت پر بھاری ہے یہ چیز انہوں نے لکھی ہے اور سرکاری جو ہے کبینہ جو ہے سرکاری میک میں ہیں وہ بالکل غیر محصر ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہے ان کا کوئی حصر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایگری کلچر کی بات کریں ایگری کلچر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں پلیسی فیصلے ہو رہے ہیں ان تمام کا محور جو ہے وہ ذاتی مفادات ہیں جبکہ پبلک یا عام انسان تک ان فیصلوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں نظر آ رہا دوسری جانب اگر ہم دیکھا جائے ایگری کلچر سیکٹر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چالیس فیصل سے زائد طبقہ جو ہے وہ مزدور طبقہ ہے اور اپنی جو روزگار ہے اپنی زراز سے وہ اپنے بچوں کا روزگار کماتے ہیں چالیس فیصل لوگ ایسے ہیں اور غیر پیداواری اور جمعود کا شکار اس وقت زراعت ہیں زراعت کے سیکٹر کو انہوں نے کہا ہے کہ اوپر لے کے جانا پڑے گا اس کی جو جمعود ہے وہ ایک جگہ پہ جام ہے اس کی جو پیداوار ہے اس کو ہم زیادہ انکریز کریں گے تب ہی جا کے غیر پیداواری اور جمعود کا شکار اس وقت زراعت عالمی بینک نے کہا ہے اس کو ہم نکالیں گے وہ کیسے نکالیں گے ہمارے اگری کلچر منیسٹر نے بھی گزشتہ دنوں کی ہے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ بھی میں نے رکھی ہے پریس ریلیز تو انہوں نے کہا ہے کہ اگری کلچر میں ملنے والی جو سبسیڈیز ہیں ہمیں سبسیڈیز کے چکر سے نکل کے ہمیں پریکٹیکل ہی طور پر اگری کلچر میں واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ پیداوار لینے کے لیے ہمیں فی اکر زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے اور کارکاروں کو پروجیکٹس دینے ہوں گے کسانوں کو سبسیڈیز کے چکر سے نکل کے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے جائیں جیسے کہ یہ ایک سکیم آ رہی ہے چند دنوں تک اس کا سارا سسٹم آ جائے گا کہ سارا جو ذریٹیوبیل ہیں ان کو سولر پر لے کے جائیں گے ہماری طوا نہیں بچے گی ہمارے کسان کا پیسہ بچے گا جو بل کی صورت میں اتنی مہنگی بیجلی کی صورت میں ہمیں دینا پڑ رہا ہے وہ بچے گا تو دیگر جو سسٹم ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی انڈسٹرییاں جو ہماری منفیکچرنگ انڈسٹرییاں ہوگی جس میں ہم اپنی ذاتی زمین کے لیے جو خادے بغیرہ ہم خود بنا سکیں گے وہ پروجیکٹ لے کے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ موسیقی